آپ نے انڈیا انڈین فلموں میں جو کام کیا ہے وہ آپ کس بیس پہ کرتے ہیں آپ نے چارج کرتے ہیں یا اس پہ آپ کی اونرشپ پرسنٹیج بھی ہوتی ہے آپ کی مووی کے اندر سر دونوں باتیں ہوتی ہیں اچھا ہم ان کو چارج بھی کرتے ہیں جو انٹرنیشنل طریقہ ہے جو پوری دنیا کے اندر فنکاروں کے لیے بنایا گیا ہے طریقہ وہ یہی ہے کہ چارج بھی کریں اور وہ پرسنٹیج بھی لیں اور جب ہمارے ملک میں فلم لگے ہم اس کی پرموشن کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ایون اگر کسی فلم میں میں نہیں ہوں ابھی لگی ہے کہہ رہی ہوں جٹا ناسی چنیوٹی صاحب تھے سب سے پہلے میں اس میں جب کاسٹ ہوا اور میری ڈیٹ ان کے ساتھ فائنل ہوئی وہ اس ڈیٹ پہ آ نہیں سکے سیکنڈ ڈیٹ ہوئی اس پہ بھی وہ نہ آ سکے جب تیسری ڈیٹ پہ وہ آئے تب تک میں ایک دوسری فلم صدیوز آف ساؤتھال کی شوٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں وہ فلم کرنا سکا ٹھیک ہے لیکن اون میں ضرور کرتا ہوں کہ وہ میری فلم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ روابط ایسے ہیں تعلقات ایسے ہیں کہ وہ پاکستان میں لگے تو مجھے اس کا پورا پیچھا کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے ذمہ داری کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے میں اس کو پبلش کروں اور پبلک کو بتاؤں کہ ایک تفریحی فلم ہے اس کو آپ دیکھیں وہ ہر طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم ان کو کرتے ہیں تو ایک مووی سے ایوریج کتنے پیسے آپ کو آگئے انڈین موویس کی میں بات کرنا جو آپ نے کی ہے یا چل میرا پتھ سے آپ کو کتنے پیسے ملے روائلٹی اور جو آپ نے چارج کی ہے ملا کے اس میں مجھے تقریباً ساڑھے تین سے تین میرے خیال ہے تین کروڑ ستر لاکھ کے قریب آئے تھے روائلٹی ملا کے جو پاکستان میں مووی چلی تھے اس میں سے بھی حصہ آکھے سب کچھ ملا اور ایوریج کتنے آ جاتے ہیں چل میرا پتھ کے علاوہ اگر ہم سب موویس کی بات کریں ایک سی ڈیڈ کروڑ تو آتا ہے اچھا چل میرا پتھ میں وہ تو بہت زیادہ پھر آپ کو اس کا پارٹ ٹو بھی بنانا پڑا جی 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 وائرل گئی تھی جی جی پارٹ ٹری بھی اس کا آیا جی اب لگنے والا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو پاکستان میں پاکستان میں بھی آپ نے موویس کی کام کیا کتنا فرق ہوتا ہے پیسوں میں پاکستان میں کام کرنے میں اور انڈیا میں کام کرنے میں پیسے زیادہ کام پر ملتے ہیں آٹا اور نامک اچھا نسیم ویکی صاحب بھی آئے تھے میرے شو میں انہوں نے یہی الفاظ کہتے ان کو پیسے بتائیں نا یہ اول تو کتنی دیر بات ہی نہیں کرتے یا فون ہی بند کر دیتے یہ دوبارہ بھی فون نہیں کرتے اور ادھر ان کے پاس ایک لفظ ہے وہ پتہ نہیں کسے نے سکھایا ہے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ پاجی کو پیارما بتو سکتا اچھا میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے یہ لفظ ایجاد کیا خالق مجھے مل جائے میں اس کی سم میں سے یہ لفظ تو نکالوں پیار محبت کیا چیز ہوتی ہے بھئی آپ نے بھی تو کاروبار کرنا ہے آپ نے بھی تو کمانے ہیں کیا بھئی ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے بھائی ہیں سارے یہ ہے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے کاش ان کے دماغ چل پڑیں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے اور پھر کر کے انہوں نے خود بھی تو کمانے ہیں نا خود بھی تو کمائیں گے نا کروہ روپے کما سکتے ہیں لیکن نہیں کمہ رہے اس لئے کہ پہلے لانے پہنے ہیں یہ فلم جو پیسے بچا کے کہنے سانو بڑے پہ ہے بچے نے حالانکہ اصل تھے اوہ نے جڑے چلا کے بات چوانے اصل تھے اوہ پروفٹ کمانے انہوں نے ایک کروڑ دا بجٹ بنایا ہے وہ دے جسول اللہ کے روپے بچا لے انہوں نے کسی سولہ بچا لے اس گلتے ہی خوش رہے دنے کہ بچ سانو سولہ دے پہلے ہی بچے اور وہ کدھر سے بچے ہیں وہ جو پانچ سو ہزار دیاری نہیں لیتے ان کی دیاریاں مار مار کے جن کی دعاوں سے فلم چلتی ہے